تو ایم پی میں کانگریس نے بڑا سیاسی داؤں چل دیا ہے وہی ہوا جس کا اندازہ کافی پہلے سے سیاسی پنڈت لگا رہے تھے کمنلات اب پردیس ادیکش رہیں گے نیتا پردیپکچ پد انہوں نے چھوڑ دیا ہے لیکن سوال یہی ہے کہ آخر دو پدوں پر آسین کمنلات نے نیتا پردیپکچ کا پد کیوں چھوڑا نمسکار میں ہوں مہندرو سکرما ڈین این ایجنڈا میں آپ کا سواغت ہے آج بات ہوگی ایم پی میں بڑے سیاسی داؤں کی اور گوبین سنگھ کو نیتا پردیپکچ بنائے جانے کی آخر کیا ہے وجہ تو لمبے وقت سے جس بات کے قیاس اور اٹکلیں لگائیں جا رہی تھیں دیر سویر ہی سہی لیکن نیتا پردیپکچ اور کانگریس پردیس ادیکش کا پد سمحان رہے کمنلات نے اب ایک پد چھوڑ دیا ہے انہوں نے بیدھان سبھا کے نیتا پردیپکچ کے پد سے استیپا دے دیا ہے اب ڈاکٹر گوبین سنگھ بیدھان سبھا میں نیتا بیپکچ ہوں گے یعنی کی نیتا پردیپکچ ہوں گے آخر یہ نینہ کیسے ہوا کیا رہا ہے اس کے پیچھے سیاسی پردیس پردے کے پیچھے کس کی بھومی کا رہی تو سامنے کس کی لیکن کل ملا کر تیہ ہو گیا کہ اب نیتا پردیپکچ ڈاکٹر گوبین سنگھ سمالیں گے اور گوالی اور چمبل انچل سے وہ بلونگ کرتے ہیں سب ہی پر چرچہ ہوگی کچھ خاص مہمان بھی ہوں گے سامنے لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ یوں ہی نہیں ہو رہی بھوپال سے دلی کی دور یوں ہی نہیں چل رہا تھا پارٹی اجھے سونیا گاندھی سے ملاقاتوں کا دور تقریباً ایک ہفتے میں کمننات اور دگوجہ سنگھ نے سونیا گاندھی سے دو بار ملاقات کی اور انپی کی سیاست اور چنانوی سیاریوں کو لے کر چرچہ کی گئے انہیں ملاقاتوں میں لگ بک تیہ ہو گیا تھا نیتا وپکش اور پردیش اجھے کپت سمال رہے کمننات ایک پر چھوڑیں گے اور اسی بیچک میں یہ بھی تیہ ہوا تھا اگلا نیتا پرتیپکش ہوا کون دگوجہ سمرتک مانے جانے والے گوین سنگھ کے نام پر دلی میں ہی مہر لگا دی گئی تھی وہ بات اور ہے پی کے کی انٹری پر چرچہ سے جوڑ کر ملاقاتوں کو دیکھا گیا لیکن اندر کی حقیقت کچھ اور ہی تھی مگر سوال یہ آخر کمننات نے نیتا پرتیپکش کا پد کیوں چھوڑا وجہ بھی صاف ہے حال ہی میں ایک انٹرویو میں کمننات نے قبولا تھا میں نے ویدان صبح میں زیادہ وقت سے نہیں دیا اور یہیں سے نکلا تھا صدن کے مریادہ اور گریما کے خلاف والا بیان یعنی پہلے سے تیہ تھا کمننات کو ایک پت چھوڑنا پڑا تو وہ نیتا پرتیپکش کا ہی ہوگا کیونکہ کمننات اکثر اس بات کا ذکر نہیں بھولتے دوزار تیئیس کا چناؤ ان کی ہی اگوائی میں ہوگا اور ان کا سپنا ہے دوزار تیئیس میں ایم پی میں کانگریز کی سرکار بنانا اور وہ جانتے ہیں اگر یہ سپنا پورا کرنا ہے تو پھر ٹکٹ بٹوارے میں ان کا پورا دخل ہونا چاہیے اور بینہ پردیش ادھکش کی کرسی کے یہ سمبھو نہیں تھا تو کمننات نے ایک تیر سے کئی نشانیں بھی ساتھ دی کیونکہ او بی سی اور کسان نیتا ارون یادو اجیر سنگھ پردیش ادھکش پت کے مجبوط دعویدار مانے جا رہے تھے لیکن دونوں ہی نیتاؤں سے کمننات کے رشتے کسی سے چھپے نہیں ہیں لہذا پردیش ادھکش کی کرسی پر آسین رہ کر وہیں ڈاکٹر گوویند سنگھ کو نیتا وپکش بنا کر کانگریس نے گوالیر انچل میں اس سیاسی نرواز کو بھرنے کی کوشش کی ہے جو سنڈیا کی جانے سے بنی ہے کانگریس اب دگی سمرتر گوویند سنگھ کو گوالیر چمبل علاقے میں بڑے نیتا اور سنڈیا کی کارڈ کے طور پر استعمال کرنا چاہتی ہے کیونکہ 2018 کی چناؤں میں کانگریس کو اسی علاقے سے بڑی بڑھت ملی تھی اور بی جے پی کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا لیہذا 2023 میں پارٹی کی منشا کچھ ویسی ہی پردرشن کی ہے اور اسی چاہ میں پیتلا دگی سمرتر گوویند سنگھ کے پکش میں ہوا سات بار کی ویرائیت گوویند سنگھ بیراند صبح میں نیتا پرتیپکش ہوں گے تو سوال یہ بھی کیا کمنلاک کی پکڑ دلی میں کمزور ہو رہی ہے اور دگی راجہ دن بہ دن مجبوط کیونکہ پارٹی میں راجہ کا فارمولا ہی آگے بڑھ رہا ہے تو سوال یہ بھی دن رات آدیواتی اور OBC کا راگ علاپنے والے کمنلاک نے نیتا پرتیپکش پڑ کے لیے کسی آدیواتی یا OBC چہرے کی بقالت کیوں نہیں کی بیوری رپورٹ ڈین ایس تو چرچہ اسی پر کریں گے ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان بھی ہیں ہمارے ساتھ بھچپا سی برش نیتا گومن مالو جی اجائے سائے جی کانگریس سے کافی سینئر لیڈر ہیں اور بہت اچھی پکڑ رکھتے ہیں وہ جمینی پکڑ اور ہمارے ساتھ ہیں ٹین منیز جی جو گوالیر چمبل انچن سے ہیں چونکہ گوالیر چمبل انچن کو ایک بڑی جمع داری ملی ہے اس لیے آپ تینوں مہمانوں کا بہت سواگت ہے چرچہ شروع کریں گے پہلے مکھمنٹری سیوراز سنگھ چوہان نے بھی ٹویٹ کر بڑھائی دی ہے ڈاکٹر گوہبین سنگھ کو وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ ڈاکٹر گوہبین سنگھ کو مکھمنٹری سیوراز سنگھ چوہان نے بڑھائی دی ہے انہوں نے لکھا ہے ڈاکٹر گوہبین سنگھ جی کو مردی پردیس بیدھان سوا میں نیتا پرتپکش منونی تھونے کی ہاردک بڑھائی سب کامنا ہے آسا ہے کہ گوہبین جی کہ نیترط میں کانگریس سدن میں رچنات مک بیپکش کی بھومی کا نبھائی گی اب ہم جن کلیان کے بسیوں پر سکارات مک رہے گی تو دیکھئے مکھمنٹری سیوراز سنگھ چوہان نے ٹویٹ کیا ہے جوکٹر گوہبین سنگھ کاملنات یعنی پوروے مکھمنٹری کے ہاں ہو کر آ گئے ہیں کیونکہ انہوں نے بڑی دریہ دلی دکھاتے ہوئے ایک پتھ کم سے کم چھوڑا ہے تو یہ دیکھئے لگاتار قیاس تھے لیکن پھر بھی دیر آئے درست آئے یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر سمائے انسار پریستی تھی انسار اب کمالنات اپنے آپ کو ڈھال رہے ہیں اور جد چھوڑ رہے ہیں سمن بھائی کی دسا میں آنگے بڑھ رہے ہیں چلی چرچہ شروع کریں گے سب سے پہلے آجائے سائے جی کیا مانا جائے بڑی لمبی قوایت کسرت اٹھا پٹک کے بیچ اب ڈاکٹر گووین سنگھ نیٹا پٹپچ میں بھی ہفتے پڑی باپ تو یہ ہے کہ میں اس کو کوئی بہت بڑی کعاوات نہیں مانگتا چھے مہنے پہلے ہمارے اجیسٹی نے کہہ رکھا تھا کہ میں نے اجیسٹ پڑھی نہیں نہیں ایلو پی مطلب نیٹا پٹپچ کے لیے اپنا اسٹیفہ سنسل ہائی کمان کو بھیجا جا چکا ہوں جو بھی ان کا آدھے چاہے گا اس کا انوپالہ نم کریں گے آج کیونکہ اس لٹر کا انہوں نے آج اسے نینے لیا ہے تو آج بڑی سمودھ طرح سے یہ ٹرانسلشن ہو گیا ہم تو اس چیز کو بانتے ہیں اور کانگریس ہی مانتا ہے کہ ہماری گیتہ ہمارا بائی بل ہماری قرآن ہائی کمان ہے یہ چیزیں بی جے پی میں بھی ہوتی ہیں آپ بتائیے گوین مالوک جی بہت اچھے مطر ہیں لیکن وہ بھی اس چیز کو بانیں گے انگرونی روپ میں کھلے روپ میں تو وہ کہنی پائیں گے کہ ہمیش شاہ جاب موڈی جی نے جو شب د کہہ دیا وہ انٹم واقع ہوتا ہے لیکن وہ مانتے نہیں وہ تو کہتے ہیں ہمارے یہاں تو جتنے ہمارے کارے کرتا ہے ان کی مانی جاتی ہے ہم تو کھلے روپ میں مانتے ہیں تو یہ جو آج کا جو نینہ ہے وہ ہائی کبان کا نینہ ہے تب کو سلکار ہے اور جس طرح سے فرانیشن ہو گیا ہے بڑے سمودلی کسی کو کوئی دکت نہیں ہوئی یہاں پرسوہوں کی ہی بات ہے جب امید چاہ جی آئے تھے آپ نے دی این این نے خوبی دکھایا کس طرح ماما وہ پتھا مامار کے سکیلاس جی کو بھڑا رہے ہیں کس طرح گرہ منتری جی ہمارے اردن بھجوری جی کو کورٹا کھیٹ کے بٹھا رہے ہیں اور گوویج مانو جی اندور کی ہی بات ہے کس طرح سے وہاں کے نیتاؤں کو بی جی تی کے لوگ چلنے نہیں دیتے میں کسی پیئے بولتا ہوں بڑا اچھا ٹرانویشن ہوا اور آپ کے بھی